اگر ایک فکرے میں سمونا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں خیال میں گم پوری انسانیت کو اس وقت سامنے رکھیں وہ سارے مسائل سوچیں جو ایک فرد کو ہیں جو فیملیز کو ہیں جو معاشروں کو ہیں جو ملکوں کو ہیں جو دنیا کو ہیں یہ مسائل اپنی بنیادی نیچر میں کیا ہیں تھوٹس بینگ کی سطح پر آپ کی خالص ترین سطح کون سی ہوتی ہے اگر آپ نے یہ جاننا ہو تو کسی نو مولود بچے کو دیکھیں اور پھر یہ غور کریں کہ کیا اس بچے کو وہ مسائل ڈسٹرگ کر رہے ہیں جو اس وقت اس کی فیملی کے بڑوں کے بڑے بڑے مسائل ہیں کیا یہ بچہ ان مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہے جو ملک کی معیشت سیاست اور سماجی سطح پر اتنے ہولناک دکھائی دے رہے ہیں کہ میڈیا چوبیس گھنٹے بریکنگ نیوز کی زد میں ہے اور بچہ بینگ کی سطح پر ہے زندگی کے زیرو بم کے ساتھ ہم آہنگ ہیں یہ بات آپ چاہے زبان سے تصنیم نہ بھی کریں تو بھی آپ کے اندر کوئی مقام ہے جو جانتا ہے کہ یہ بچہ کل زندگی اور ہیمن ایگزیسٹنس کے اس سنگم پر موجود ہے جہاں صرف جوائے ہے لطف ہے آنند ہے اس کا اندازہ کرنا ہو کہ آپ میں موجود زندگی یہ جانتی ہے کہ بچہ اس مقام پر ہے تو اس سے کرنے کہ کسی بھی ناکام سے ناکام اور نام نہاد کامیاب سے کامیاب انسان کو روک کر اس سے سوال کریں کہ اس کی زندگی کا بہترین دور کون سا رہا تو وہ کہے گا بچپن حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا بچپن ناعسودہ ترین گزرا ہو وہ بھی اس وقت کا ذکر بڑے رومینتک انداز سے کرتے ہیں جب وہ تتلیوں کے پیچھے بھاگتے گلی ڈنڈا کھیلتے اور بال کے پیچھے دوڑتے اپنا دن بیتاتے تھے اب غور کریں کہ اس بچے کے پاس زندگی کا وہ کون سا گر تھا جس سے اس کے بڑے محروم ہیں اس کے پاس تھوٹس اور میمری کی شکل میں پاسٹ سٹور نہیں تھا یا کہہ لیں کہ وہ تنگ کینگ مائن نہیں رکھتا تھا سوچیں جب آپ شراب پیتے ہیں تو اس میں آخر ایسی کون سی لذت ہے جو آپ کو بار بار شراب نوشی پر مجبور کرتی ہے ایک ہی چیز کہ کسی طرح آپ کا سوچتا دماغ تھوڑی دیر چپ کر جائے وہ شخص جسے رات کو سونے کے لیے روزانہ نیند کی گولی درکار ہے اس کا مسئلہ کیا ہے یہی نہ کہ کسی طرح اس کا سوچتا دماغ اپنی اس سرگرمی سے باز آ جائے شاپنگ کو زندگی کی بنیادی ترین ضرورت سمجھنے والی خاتون کا مسئلہ کیا ہے ٹی وی سکرین کے زامنے بدھو بنے بیٹھے لوگوں کا علمیا کیا ہے یہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے کسی طرح بس آپ کا سوچتا دماغ شاند ہو جائے اور وہی سوچتا دماغ جو چاروں طرف سے بس عذیت ہی آپ کی زندگی میں لا رہا ہے اسی کو آپ نے وہ ٹول قرار دے رکھا ہے جس سے آپ ایکزسٹنس کے لائف کے سارے مسائل حل کر دینا چاہتے ہیں اب آپ بتائیے کہ وہ جو آپ کی سب سے بڑی بیماری ہے اس سے دواء لینے جائیں گے تو کیا ہوگا وہی جو آج کے انسان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی جو فیملیز میں چل رہا ہے وہی جو سماجوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہی جو ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے دنیا میں موجود انسانوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اپنے ہی تھوٹس کے بنائے بندی خانوں میں قید زندگی گزار دیتی ہے وہ کبھی اس تنگ نائے اپنے ہی ذہن کی تخلیق کردہ متشخص احساس ذات سے معورہ نہیں ہو پاتے جو ان کے ماضی سے مشروط ہے کنڈیشنڈ ہے آپ میں اور دنیا کے ہر انسان میں شعور کی ایک گہری سمت بھی موجود ہے جو سوچوں تھوٹس سے کہیں گہری ہے اور شعور کی یہی گہری سطح اصل آپ ریل یوں ہو آپ اسے کہہ سکتے ہیں حضوری پریزنس آگہی اویئرنس یا انکنڈیشنڈ کانشیسنس غیر مشروط شعور قدیم مذہبی تعلیمات میں اسے کہا گیا ہے آپ کے اندر موجود کرائیسٹ یہ آپ کی بدھا نیچر جب آپ اپنے اندر موجود اس ڈائیمنشن کو پا لیتے ہیں تو اس لٹل می اس بونی اناز سے آزاد ہو جاتے ہیں تو آپ اور دنیا اس دکھ سے آزاد ہو جاتے ہیں جو آپ خود پر اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں پر تھوپ رہے ہیں وہ بونی انہ جو اس وقت آپ کی زندگی کو چلا رہی ہے محبت خوشی تخلیقی وسط اور اندر کا سکون کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آسکتا جب تک آپ شعور کی اس غیر مشروط سمت کو اپنے اندر نہیں پا لیتے اگر آپ سمت سے آگاہ ہو جاتے ہیں چاہے کبھی کبھار حادثت نہیں تو دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں تھوٹس محض تھوٹس ہی ہیں اگر آپ نے اپنے ذہنی جذباتی رد عمل جس وقت وہ اوبرے اس وقت ان کے پیٹرنز کو دیکھا ان کے شاہد گواہ وٹنس بنے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ شعور کی یہ سمت آپ میں اُبھر رہی ہے کیونکہ یہی آگہی یہی شعور ہی وہ میدان ہے جس میں یہ تھوٹ یا ایموشن سوچیں اور جذبات واقع ہوتے ہیں یہی وہ لا زمان باطنی منجائش ہے انر سپیس ہے جس میں وہ سب خود کو آشکار کرتا ہے جسے آپ اپنی جسے فیزیکل آپ دیکھ چھو سکتے ہیں یا وہ تھوٹ جو آپ کے دماغ میں میمری کی شکل میں سٹور ہیں یا وہ ایموشن جن کا اظہار کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ تین آپ کے ہیں آپ نہیں ہیں دولے کہتا ہے کہ آپ پوائنٹ آف کانشیس نس آگئی ہیں وہ جو گردش گھور کیا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں یہ میرا موبائل ہے یہ میرا گھر ہے یہ میری گاڑی ہے ان دونوں قسم کے فکروں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے ہم ان زانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس چیز سے زیادہ آئیڈنٹی فائیڈ ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو نتھی کر لیتے ہیں اس کے اور اپنے درمیان فاصلے کو کم سے کم کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اور کوئی شخص آ کر آپ کے دوست کو بلا وجہ گالی دے دیتا ہے تو آپ اس پر نراز صرف آپ کا دوست نہیں ہوگا بلکہ آپ بھی اتلے ہی ناراض ہوں گے جبکہ بینگ کی سطح پر دو انڈیویجولز کا یہ آپ سی معاملہ تھا مگر ایک کے ساتھ آپ کی آئیڈنٹیٹی جڑی ہے اسی طرح کوئی شخص آپ کے مکان کی دیوار کو آ کر توڑنا شروع کر دیتا ہے تو آپ اس مکان پر حملہ بھی آپ پر حملہ لگ رہا ہے یہ آئیڈنٹیفیکشن اس وقت اور بھی شدید ہو جاتی ہے جب بات میرے جذبات میرے خیالات میرے جسم کی آتی ہے یہاں مجھ اور میرے جسم میرے خیال اور میرے جذبات کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگ ہے حالانکہ وہ بھوک آپ کو نہیں لگی آپ کو لگ بھی نہیں سکتی کہ آپ تو غیر مادی کونشیسنس ہو جس کا یہ جسم ہے بھوک جسم کی شکل میں موجود آپ کے پاس اس فیٹری یونٹ کو انرجی کی سپلائی کا معاملہ ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں غصے میں ہوں میں اداس ہوں یا میں پریشان ہوں حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی ہے آپ کے دماغ میں کچھ خیالات پیدا ہوئے اگر وہ غصے کے خیالات ہیں تو جسم میں ان کا اظہار غصے کی شکل میں ہوتا ہے اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں میں عیسائی ہوں میں کمیونسٹ ہوں یا میں لبرل ہوں یا مذہبی ہوں تو یہ آپ نہیں ہو بلکہ یہ آپ کا ماضی جو میمری کی شکل میں ہے اس نے آپ کے دماغ کو کنڈیشن کر دیا ہے آپ اصل میں کیا ہو آپ حقیقت میں وہ کانشیس نس ہو جو یہ دیکھ رہا ہے کہ اب دماغ میں ایک خیال آیا وہ غصے کا تھا تو جسم اب وہ غصے کی حالت پیدا ہوئی جسے آپ ایک جذبے کے طور پر اپنے جسم محسوس کر رہے ہیں آپ وہ آگہی ہیں جو اس آگہی سے آگا ہے کہ یہ آپ کا جسم ہے یہ دماغ ہے اب اس کو یوں دیکھیں کہ ایک اجر بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے کوئی آکر اسے گالی دیتا ہے آپ میں کوئی ریاکشن نہیں جاتا فرض کریں کوئی تھوڑا بہت جاننے والا ہے اسے آکر کوئی گالی دیتا ہے اب تھوڑی بہت بے چہنی پیدا ہوگی لیکن فرض کریں کہ کوئی بہت ہی قریب عزیز رشتے دار باپ یا بھائی بغیر آپ کے پاس بیٹھا ہے اور کوئی آگر اسے گالی دیتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس پر بلکل ویسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے وہ شخص جسے گالی دی گئی ہے اسی طرح صرف آپ بیٹھے ہیں کوئی آ کر گالی دیتا ہے تو آپ کا رییکشن بہت ہی وسیلہ ہوگا ان چاروں مثالوں میں کیا ہو رہا ہے آپ جس سے جتنا زیادہ آئیڈنٹی فائیڈ ہیں اتنا زیادہ رییکشن دیں گے جب اجنبی بیٹھا تھا تو اس کے اور آپ کے درمیان موجود آئیڈنٹی فکیشن کمزور ترین تھی جب آپ کو کسی نے آکر گالی دی تو آپ اور آپ کے جسم کے درمیان آئیڈنٹی فکیشن مضبوط ترین تھی پہلی صورت میں آپ کے اور اجردی کے درمیان گیپ میکسیمم تھا آخری صورت میں یہ گیپ موجود ہی نہیں تھا اس لیے آپ کا رییکشن ہر صورت میں مختلف آیا اگر آپ اپنے اور اپنے جسم میں یا اپنے اور اپنے تھوٹس میں یہ گیپ تخلیق کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی بھی چیز دکھ یا غم نہیں دے سکتی پولے اس کو کہتا ہے انر سپیس یا باطنی خلاص سے ایک ہونا یہ شعور کی عالی تر حالت اپنے تھوٹس سے بھی زیادہ اپنے جسم سے آئیڈنٹی فائیڈ رہا جسے ہم سروائیول ایج کہتے ہیں جب انسان سروائیول کی اس دور سے باہر آیا تو اس نے سوچوں کے ساتھ خود کو ایک کر لیا آج کا انسان اپنی سوچوں کو اپنا آپ سمجھتا ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا علمیہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ دیکھیں کہ آپ کی ایگزیسٹنس جب مائنڈ سے آئیڈنٹی فائیڈ ہوتی ہے تو خوشی اور غم کے سائیکل میں پھنسی زندگی کتنی عارضی اور غیر مستقل ہو جاتی ہے مزارگ طور پر دو آجنوی بیٹھے ہیں جو ایک دوسرے کیسے حرام کر دیں گی بلکل ویسے ہی آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ مسلم ہو عیسائی ہو ہندو ہو بلکل ہی ویسے آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ انڈیا ہو پاکستانی ہو یا امریکن ہو اب ان طورز کو آپ نے کتنا اہم سمجھ لیا کہ ان کی بنیاد پر انڈیا پاکستان کو پاکستان انڈیا کو روس امریکہ کو امریکہ شاید باقی کے سارے مخالفین کو دنیا سے مٹانے پر تیار ہے آپ بطور فرد اپنے آج کے ان سارے مسئلوں کو دیکھیں جن سے آپ آج گزر رہے ہیں سب کے سب مائنڈ میں ابری کسی سوچ سے نکلے ہیں آپ چونکہ مائنڈ سے شدت سے آئیڈنٹی فائیڈ ہیں اس لئے آپ نے انہیں اپنے مسائل بنا لیا اسی کو ٹولے کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے دماغ کے قیدی ہیں جبکہ ہمارے پاس دماغ کے اس محدود دائرے سے باہر بھی زندگی کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ایک نامختتم سکوپ موجود ہے سوچوں کے دھارے میں بے پناہ بہاؤ مومنٹم ہوتا ہے جو آپ کو آسانی کے ساتھ اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے ہر تھوٹ ہر خیال یہی کہتا ہے کہ وہ بہت اہم ہے ہر خیال چاہتا ہے کہ آپ کی مکمل توجہ اسی کی طرف رہے میں آپ کو نئی روحانی مشک بتاؤں اپنے تھوٹس کو ان خیالات کو کبھی سنجیدہ مت لیں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہم تھوٹس کے ساتھ کیسے خود کو ایک کر لیتے ہیں اور یہی انسان کا آج کا سارا مسئلہ ہے اس کا حل ہے کہ تھوٹس کو زیادہ سیریس نہ لیا جائے کیونکہ جب آپ تھوٹس کو سنجیدہ لیتے ہیں تو اس میں ایک مومنٹم بن جاتا ہے اور وہ مومنٹم اتنا زوردار ہوتا ہے کہ آپ کی بینگ آپ کی ہستی اس میں تنکے کی طرح بہ جاتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص نے آ کر آپ کو گالی دی آپ کے دماغ نے اس گالی کا مطلب نکالا اور بدلے اور جوابی گالی کے تھوٹس سوچے اس پر اب دو قسم کے رد عمل ہو سکتے ہیں فرض کریں جس شخص کو گالی دی گئی وہ بیدار انسان ہے وہ کوئی صوفی ہے انلائٹن شخص ہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا وہ دیکھے گا کہ اس کے دماغ میں یہ تھوٹس پیدا ہو رہے ہیں لیکن اگر جس کو گالی دی گئی ہو وہ غیر بیدار اور دماغ سے آئیڈنٹی فائی شخص ہے تو اس صورت میں ریاکشن بلکل مختلف ہوگا دماغ اس گالی کو سننے کے بعد جوابی گالی یا تھپڑ یا مکہ مارنے کا تھوٹس سوچے گا اب چونکہ اس شخص اور ذہن کے تھارٹ کے درمیان کوئی گیپ ہی نہیں ہے تو وہ اس پر ویسے ہی عمل کرے گا جیسے یہ سوچ اس کے دماغ میں نہیں اس نے کریئٹ کی ہے اور وہ جو ریاکشن دے گا وہ آپ کو معلوم ہے ہی اب آپ تھوڑا سا غور کریں کہ آپ تھارٹ کے ساتھ ایک تھوڑ کی نیچر یہ ہے کہ اسے جب آپ کا یہ گہرا ساتھ مل جاتا ہے تو یہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے اب ہر تھوڑ ہی آپ کو کہتا ملے گا میں اہم ہوں اور سائنس کہتی ہے کہ ہمارے ذہن میں دن میں ساٹھ سے اسی ہزار اور ستن تھوڑ پیدا ہوتے ہیں رہے ہیں ایک دن کے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیں ایک دن کا ویٹ کے ٹی وی پہ خبریں سن لیں اپنے گھروں کو دفتروں کو بازاروں کو دیکھ لیں اور چھوڑیں اکیلے بیٹھ جائیں دو دن تک آپ کا دماغ ہی آپ کو پاگل کر دینے کے لیے کافی ہے کیا یہ ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے تولے یہی کہہ رہا ہے کہ میری نظر میں آج کے دور کا اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ ہے سچتا دماغ اور آج کے دور کی اگر کوئی سب سے بڑی روحانی مشک ہو سکتی ہے تو وہ یہ کہ آپ تھوٹس کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیں سوچیں انسان اپنے تصورات کے بندی خانوں کا قیدی کتنی آسانی سے ہو جاتا ہے انسانی دماغ کی خواہش ہے جاننا سمجھنا کنٹرول کرنا اور اسی خواہش میں یہ اپنی آرہ اپنے نقطہ نظر کو غلطی سے صداقت مان لیتا ہے سچ مان دیتا ہے مان کہتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی زندگی کی تشریح کیسے کرتے ہیں کسی اور کے رویے کو کیا معنی دیتے ہیں کسی بھی سیچویشن پر کیا رائے بناتے ہیں کیسے اسے جج کرتے ہیں یہ محض آپ کے دماغ کے ایک تھوٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ چیزوں کے دیکھنے کے متعدد تناظروں میں سے بس ایک تناظر ایک پرسپیکٹیو ہے حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کنڈیشن دماغ سے اوپر اٹھنا ہوگا یہ جو آپ جانتے ہیں یہ خیالات کے ایک گٹھے کے زیوہ اور کچھ نہیں دوسری سام اشیاں وہاں مربوط ہیں جہاں کچھ بھی کوئی بھی چیز بزات ہی اور اپنی ہی ذات کے لیے نہیں سوچیں تھوٹس سچ کو بانٹ دیتے ہیں ریالیٹی کو کاٹ دیتے ہیں یہ تصورات حقیقت کو منتشر کر دیتے ہیں سوچتا دماغ تھنکنگ مائنڈ ایک مفید اور طاقت ورالہ ہے مگر یہ جب آپ کی مکمل زندگی کو گھیر لیتا ہے جب آپ یہ احساس کھو دیتے ہیں کہ وہ شعور کہ جو آپ ہو یہ بس اس کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے تو اس وقت یہ آپ کا قید خانہ بن جاتا ہے جدید انسان کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا ذہن ہے اس کا thinking mind اور علمیہ یہ ہے کہ انسان خود کو اسی thinking mind سے اتنا identified کر چکا ہے کہ وہ اسی دماغ کو ہی مسائل کا حل کرنے والا سمجھتا ہے بیماری جب ڈاکٹر کا روپ دھار لیتی ہے تو تب کیا ہوگا وہی جو اس وقت انسان کے ساتھ ہو رہا ہے امان داری سے خود سے پوچھئے کیا آپ کی زندگی پور سکون ہے کیا آپ کی دفتری زندگی خوشی پیدا کر رہی ہے کیا آپ کی فیملی لائف کو آپ سکھی لائف کہہ سکتے ہیں کیا آپ کی سماجی زندگی ایسی ہے جس پر پیس کا شانتی کا لیبل آپ اکول کارنامہ میں سر انجام دیئے ہیں کہ املا اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے دوسری طرف آپ کی زندگی میں سکون سکھ آشتی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کبھی اس دو رنگی کو آپ نے نوٹس کیا زمین پر اشیاء تائیش اور انسانی مددگار مشین اتنی ہیں کہ پریکٹیکل آج کا انسان سب سے سکھی آسان زندگی گزار رہا ہے لیکن جب فرد کو دیکھتے ہیں فیملی کو اور سماج کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی ہر قوم دنیا کا ہر ملک دنیا کا ہر فرد اس بات پر رو رہا ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں غریب ملک غربت کے سی ہیں طولے کہتا ہے کہ انسان اس وقت خود کو خود کا دماغ سمجھتا ہے اور رینے ڈیکارٹ نے تو کئی دہائیاں قبل یہ اعلان کر کے فلسفے کی دنیا کا اپنی طرف سے ایک ناقابل انکار ثبوت پیش کر دیا تھا کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں لیکن رینے کا بیان ہے جو انسان کو اپنی اگزسٹنس کے حوالے سے لاحق ہوئی سوچیں وہ دماغ جسے آپ اپنا آپ سمجھتے ہیں وہ ہے کیا انسانی دماغ کی بنیادی ترین خواہش ہے جاننا سمجھنا کنٹرول کرنا اور اسی کو ذہن انسان حتمی صداقت مان لیا ہے دماغ کہتا سچویشن پر کیا رائے رکھتے ہیں چیزوں کو کیسے جج کرتے ہیں یہ سب تھوٹس ہیں اور تھوٹ کنڈیشن دماغ کا فین ہے کنڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کے دماغ کا کوئی اریجنل فیل یا پروسس نہیں ہوتا بلکہ سیکھا سکھا ہوتا ہے اب بھارت میں پیدا ہوئے ہندو فیملی میں پیدا ہوئے کسی خاص شہر میں پیدا ہوئے ایک خاص زبان بولنے والے محول میں پیدا ہوئے وہی سے آپ کے لیبل نکلے ہیں وہی سے آپ کی اچھائی برائی کا کنسپٹ نکلا ہے وہی سے آپ کا تصور خدا آیا ہے وہی سے آپ کے رویے نکلے ہیں اب اگر فرض کریں کہ کسی بھارتی ہندو گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو کسی پاکستانی مسلم گھر میں پالا پوسا اور بڑا کیا جاتا تو اس کے مائنڈ کی کنڈیشننگ بلکل ہی اور ہوتی تولے کہتا ہے کہ یہ کنڈیشن دماغ ہے اس وقت دنیا کا اصل مسئلہ آپ کے دپریشن آپ کے دل کے دور آپ کے ہائی لو بی پی کے پیچھے یہی کنڈیشن مائنڈ ہے آپ کی فیملی لائف میں موجود مسائل کی بنیاد یہی کنڈیشن دماغ ہے آپ کے ملک کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو یہی کنڈیشن دماغ طے کر رہا ہے جبکہ آپ حقیقت میں آپ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ اس کنڈیشن مائنڈ سے اوپر اٹھ جاتے ہیں فرض کریں ایک بھارتی ہے یہ پاکستانی ہے وہ کنڈیشن دماغ سے ماورہ ہے تو وہ کیسے اور کس بنیاد پر ایک پوری قوم سے مسئلے ہیں وہ آپ کے مسئلے نہیں ہیں یہ مسئلے آپ کے مسئلے اس لیے بن گئے ہیں کیونکہ آپ نے مائنڈ کو اور خود کو ایک مان لیا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مائنڈ آپ کو حاصل بے شمار طاقتوں میں سے بس ایک طاقت ہے لیکن آپ اس ایک طاقت سے ایسے دریافت کر دیا تھا بلکہ ڈیکارٹ ایک اصل کام یہ ہے کہ اس نے انسانی ایگزیسٹنس کی سب سے بڑی ایرر کو بیان کیا تھا طولے کہتا ہے کہ مائنڈ خیالات کے گٹھے کے سوا اور کچھ نہیں دوسری طرف جہتمی صداقت ہے وہ ایک متحد قل ایک یونیفائیڈ ہول ہے جس میں تمام اشیاء وہاں مربوط ہیں نماغ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ ہو یہ وہ ہے یہ میں ہوں یہ مکان ہے یہ میرا ملک ہے یہ دشمن ملک ہے یہ میری قوم ہے یہ مخالف قوم ہے یہ میری زبان ہے یہ فلاں کی زبان ہے مائنڈ ایسے ہی کام کرتا ہے یہ پہلے مخالف کو کرتا ہے تب ہی اسے موافق کی پہچان ملتی ہے یہ تو آپ کے مائنڈ کی نیچر ہے مگر زندگی کی نیچر میں یہ تقسیم نہیں ہے تو ایسا غور کریں کہ آپ نے جو سانس ابھی لی ہے اس میں جو اکسیجن استعمال کی ہے ہو سکتا ہے وہ دنیا کے کسی اور ہی کونے میں موجود کسی درخت سے خارج ہوئی ہو اور جو کاربنڈ ڈائیک سائیڈ گیس آپ نے اس وقت خارج کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی اور ہی خطے میں کسی درخت نے انہیل کی ہو زندگی یوں ہی مہم مربوط ہے چوڑی ہوئی ہے مگر اس مربوط کل کو دماغ پرسیف نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی بنیادی نیچر ڈوئل ہے دوئی ہے رولے کہتا ہے کہ سوچیں سچ کو بانٹ دیتی ہیں آپ صرف سوچتا دماغ نہیں ہیں پوائنٹ آف کانشیس نس ہیں وہ شاہد وہ وٹنس جو دیکھ رہا ہے کہ دماغ اس وقت یہ سوچ رہا ہے جب آپ اس مقام شعور سے جڑتے ہیں تو اس وقت آپ کل بیئنگ کا ایک حصہ ہوتے ہیں کل زم کا ایک کترہ جو کل زم سے الگ نہیں سوچیں بس آپ کی بیئنگ کا ایک چھوٹا سا منہنی سا پہلو ہیں لیکن جب آپ سوچوں کو اپنا آپ مان لیتے ہیں تو یہی مفید ٹول یعنی آپ کا دماغ آپ کا قید خانہ بن جاتا ہے حکمت یا وزڈم خیال آج کی پیداوار نہیں ہے گہرائی میں جاننا ہے وزڈم جو تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی شخص یا کسی چیز کو اپنی مکمل ترین توجہ دیتے ہیں توجہ اٹینشن آپ کی اولین ذہانت ہے جو خود شعور consciousness in itself ہے یہ ان رکاوٹ دواروں کو توڑ دیتی ہے جو آپ کے تصورات اٹھاتے ہیں اور جب یہ ہوتا ہے تو اس وقت آپ یہ جان پاتے ہیں کہ کچھ بھی اپنے لیے اور اپنی ذات میں موجود نہیں یہ وہ مقام ہے جہاں دیکھنے والا اور دیکھنا دونوں ایک ہی field of awareness میں آ جاتے ہیں احساس سے بیگانگی separation ہی واحد غم ہے اور یہ وہ مقام ہے جو اس احساس سے بیگانگی کے غم کا علاج ہے تولے کہتا ہے کہ wisdom حقیقی دانش ذہن کا خاصہ نہیں ہے ذہن صرف label جیتا ہے اور ذہن label دیتا ہی اسی لیے ہے تاکہ اسے اس چیز کو جاننا نہ پڑے مثال کے طور پر آپ ایک شخص کو ملتے ہیں اس سے اس کا نام اس کی قومیت اس کا مذہب اس کی نسل اس کی زبان پوچھتے ہیں اور جو یہ چند tag چند نام چند label آپ کے دماغ میں store ہو گئے تو اسی وقت دماغ اعلان کرتا ہے کہ وہ شخص جان لیا گیا آپ سوچ کیا چند label سے آپ نے ایک بینگ کو ایک زندگی کو ایک پورے امکان کو ایک پوری دنیا کو سمجھ لیا کیسے سمجھ سکتے ہیں اب ایک سکتا ہے پھر آپ کو توجہ مکمل ترین توجہ attention focus دینا ہوگا کھپنا ہوگا دریافت کرنا ہوگا اور اسی سے حکمت جنم لیتی ہے جب label سے جب نام سے ڈھانچے سے حیل سے ماورہ ہو کر آپ کسی چیز کو جانتے ہیں تو وہی ہے اصل جاننا اور یہ کام مکمل توجہ کے بغیر ہو نہیں سکتا تو نے اسی توجہ کو مکمل attention کو اولین اور بنیادی ذہانت کا نام دیتا ہے اور اسی کو ہی وہ مقام شعور کہتا ہے آپ اپنے آپ پر غور کریں آپ سارا دن کیا کرتے ہیں لوگوں کو چیزوں کو سیچویشن کو جج کرتے ہیں چند labels کے نام پر کچھ معلومات آپ کے ذہن میں سٹور ہیں جو آپ کی اینک ہیں اور آپ اسی اینک سے لوگوں کو چیزوں کو اور سیچویشن کو دیکھتے ہیں اور اچھے برے گورے کالے اپنے بگانے دوست دشمن کے خانے میں پھینکتے جاتے ہیں objective انداز میں بھی اگر سوچیں تو کیا ایسے حقیقت جانی جا سکتی ہے کہ پہلے ہی آپ نے تحصب کی اینک چڑھائی ہوئی ہو